بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں دوستو امید کرتا ہوں کہ روافیت سے ہوں گے کانگریچولیشنز پندرہ سال کی ایج ریلیکسکشن مل گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پہلے دن سے آپ کو بتایا جا رہا تھا دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے فسٹ آکٹوبر سے ایج ریلیکسکشن ختم ہو چکی تھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سائے لوگ پریشان تھے پہلے دن سے میں آپ کو کہتا ہا رہا تھا کہ یہ ایج ریلیکسکشن دیں گے اور دیکھیں آج آفیشلی نوٹیفکیشن بھی آ چکا ہے پندرہ سال کی ایج ریلیکسکشن تو دی گئی ہے بہت اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں سمارٹ سٹیڈی ادانشالی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس تک بھی شیئر کریں دوسر یہ نوٹیفکیشن ہے سولہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو اس کا مطلب ہے کل ہی یہ نکلا ہے اور یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فارورڈ کیا گیا ہے یہاں پہ دس نوبر پہ چیئر پرسن سن پبلک ساریس کمیشن تو سبجیکٹ سپیشلسٹ اینڈ اسسٹن بی بی ایس سکسٹین کی جاب کے لیے جن کو اپلائی کرنے میں اور ایج کا اپجیکشن آ رہا تھا اب وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ کل سے یہ اپڈیٹ ہو جائے گی کل آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں بھی ایس پیسی ایڈورٹائیز نمبر سیون آفر ٹو تھو تھو تھوہنٹ ٹوہر کی ایک ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ کل لاسٹ ایٹ ہے ایسے ایڈورٹائیزمنٹ کی تو اس نوٹیفکیشن کے بعد شاید یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے بھر آپ کل تک اپلائی کر لیں کوئی چانس نہ لیں کل انشاءاللہ یہ اپڈیٹ ہو جائے گی ایس پیسی کی ویف سائٹ اب یہ جو ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے یہ پندرہ سال کی ہے پیس پیس جنوی دوہ دار پچیس تک تو یہ تین جار مہینے آپ کو مل گئے ہیں بھر اس کے بعد مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ اب پندرہ سال کی ایج نہیں دو سال کی ایج دی جائے گی دو سال کی ایج بہت کم ہے بہت سارے کینڈیٹس ہیں جو ابھی تک انمپلائیڈ ہیں اور بہت سارے جاپس آنے والی ہیں اگر یہ دو سال صرف دیتے ہیں ایج ریلیکسیشن تو اس کا مطلب ہے تیس سال سے زیادہ جس کی بھی ایج ہوگی وہ اپلائی نہیں کر سکتا اگر آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں تو آپ کو پانچ سال ایج ریلیکسیشن دی جائے گی تو اس طرح یہ نوٹیفیکیشن ہے اس کی ڈیٹیل نے اپنے وارس اپ گروپ میں بھی شیئر کی ہے تو اس نوٹیفیکیشن میں جو چیزیں ہیں پہلے تو دو سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی سارے انمپلائیڈ کنڈیٹرز کو فرس جنوری کے بعد دوسرا پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کو پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے مطلب 33 ایئرز تک اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی پہلے ان کو پانچ سال کی ہوتی تھی اب دو سال کی ہوگی گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے دی ہے تو یہ کچھ ایمپورٹن رولز ہیں فرس جنوری دوہزار پچیس سے لاغو ہوں گے تو یہ فیل میں لولی پاپ آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ کو دو تین مہینے کی تو پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن مل گئی ہے بٹ اس کے بعد آپ کو پندرہ سال کی نہیں دو سال کی ایج ریلیکسیشن ملے گی اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیونکہ یہ دو تین مہینے میں صرف ایس پی ایسی کی جاب آئی ہے اس کے بعد شاید یہ جاب نہیں آئے کیونکہ سن گورنمنٹ میں تین مہینے کا کہا ہے کہ دو سے تین مہینے تک جاب نہیں آسکتی پاس کر کے پانچ سے پندرہ گریڈ کی جابز ہیں جس میں لاکھوں جابز ہیں گورنمنٹ کی اور اس میں یہ ایج ریلیکسیشن نہیں ملے گی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے پوسٹ ہیں جو آنے والے ہیں اگر یہ دو تین مہینے اور لیتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کرنے میں تو یہ ایج ریلیکسیشن نہیں ملے گی اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو افیک کرے گا تو اس لیے میرے خیال سے یہ دو تین منت جو ہیں ریلیف تو مل چکا ہے صرف آپ یہ ایسیسٹنٹ اور سبجیکٹ سپیشلسٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں بھر اس کے بعد شاید آپ کو موقع نہ ملے تو اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں ہر جگہ پہ پروٹسٹ کریں کیونکہ یہ بہت بڑی نانصافی ہو رہی ہے سندھ کے انیمپلائید کے ساتھ انشاءاللہ ہم بھی آواز اٹھائیں گے فیڈل پبلک سرویس کمیشن پان سال کی ایج دے رہی ہے ریلیکسیشن جنرل پنجاب نے بلوچستان نے 43 یارز تک ایج ریلیکسیشن دے دی ہے جنرل ایج ریلیکسیشن برسند دو سال کی دے رہی ہے 30 سال تک جنرل ایج ریلیکسیشن 2025 سے دے گی تو یہ بہت ہی بڑی نانصافی ہے یہاں بھی آپ کو موقع ملے اس کے بارے میں بات کریں ایہاں بھی آپ لوگوں کی بات سنی جائے اور یہ جو جنرل ایج ریلیکسیشن ہے کم سے کم 2026 تک یہ پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن ہونی چاہیے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایس آئی ہو کہ 2026 تک آپ کو پندرہ سال کی ایج ریلیکسیشن ملے تو یہاں تک آج کا ویڈیو تھا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرنس تک بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ